السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیکھا ہوں کہ آپ کیسے ایک جی مل آئی ڈی کیریائٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس جی مل آئی ڈی کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں اور کام پر نمبر آپ نےیوز کرنا ہے اور مکمل جی مل آئی ڈی کو بنانے کا دیٹیل میں آپ کو اس طریقہ بتاؤں گا اور سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جی میل آئی ڈی ہوتی کیا ہے دوستو جی میل آئی ڈی ایک آئی ڈی ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے سوچل میڈیا کے جو پلٹفارم ہوتے ہیں لائک فیس بک یوٹیوب ان میں آپ آئی ڈی کو آپ جی میل آئی ڈی کو وہاں پر آپ لگن کر کے وہ سائن ان کرتے ہیں اور جو بھی کمپیوٹر میں جو سارٹر ہوتے ہیں ان میں اگر وہ سارٹر آپ سے جی میل آئی ڈی ریکوائٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جی میل آئی ڈی اس میں انٹر کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اس سارٹر کو اپن کر سکتے ہیں اور کئی سارٹر ایسے ہوتے ہیں اور جیسے انڈرائیڈ سمارٹ فون میں گوگل پلیسٹور ہیں آپ اسے اپن کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے آئی ڈی مانگے گا تو آپ وہاں پر جی میل آئی ڈی وہاں پر انٹر کریں گے تو تب ہی آپ اس پلیسٹور کو اپن کر سکتے ہیں وہ ہی جی میل آئی ڈی جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بنانا سکھاؤں گا اور ڈیٹیل میں بنانا سکھاؤں گا تو چلیے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں دوستو جی میل آئی ڈی کریئیٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی سابق براؤزر اپن کرنا ہے میں کروم براؤزر جوز کر رہا ہوں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کروم براؤزر ہی جوز کریں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے جی میل آئی ڈی سائن اپ دوستو یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوئے سائن اپ فار جی میل گوگل آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور اس سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا بے جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں create your google account to continue to gmail تو آپ نے یہاں پر فرسٹ نیم میں اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں جیسے یہاں پر میں اپنا نام لکھ رہا ہوں اور لاسٹ نیم میں آپ نے جس طرح میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام آتا ہے جیسے شہزاد بھی تو آپ بھی اسی طرح اگر آپ کے والد کا نام آتا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے یہ نیچے یوزر نیم یہ لکھا ہوئے گا تو یہاں پر یہ پہلا تو google by default یہ select کر لے گا کہ آپ کو یہ جو ہے gmail آپ کو آئی ڈی رکھنی چاہیے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی آئی ڈی رکھنے چاہے تو آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی لکھر اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ میں کوئی آٹھ ہنسوں میں یا اس سے زیادہ پاسورڈ میں آپ نے یہاں پر پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد کنفرم میں آپ نے جو ہے وہی پاسورڈ دوبارہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے تو میں نے ابھی یہ فارم جو ہے پیچ یہ فیل نہیں کیا تو میں جلسی سے فیل کر دیتا ہوں دوستو یہ فارم آپ نے فیل کرنے کے بعد تمام جو ڈیٹیلز ہیں آپ سے گوگل پوچھے گا تو وہاں پر آپ نے یہ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں جو اپنے نام آپ نے لکھنا ہے وہ یوزرنیم پاسورڈ آپ نے یہ فارم فیل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا تو یہاں پر لکھا ہو ویریفائی یور فون نمبر دوستو یہاں پر آپ نے اپنا خود کا جو موبائل نمبر ہے آپ نے وہ یہاں پر انٹر کر لینا ہے آپ نے اسی موبائل نمبر کو انٹر کرنا ہے جو آپ کا اپنا ہو اگر آپ کسی کے موبائل نمبر سے انٹر کریں گے تو اس پر چھے نمبر کا ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا تو اگر آپ کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کا جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد اس پر چھے نمبر کا ڈیجٹ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ نے وہ اس میں ٹائپ کر لینا جو آپ آپ جیسے اس پر نمبر لے کر آپ اسے نیکسٹ کریں گے تو ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ وہاں پر اسے انٹر کر کے اسے جو آئی ڈی ہے آپ اسے ویریفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ایک جی مل آئی ڈی جو ہے وہ create کر سکتے ہیں دوستو مجھے پوری امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا اپشن ہے آپ اسے بھی سیلٹ کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں